موسیقی 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 سرکار سرکار تا من نہیں سی اوہ دوارہ اس دے پری ہون دے سرکار سرکار اکو بری باہر گئی اکو بری تا ٹی برے کوئی تے دجھے بری جدوں آئے بھی امنیڈمنٹ دی گل نہیں ہے اسی کہ امنیڈمنٹ کوئی نہیں ہے جے انہی امنیڈمنٹ کرنے تا کنون امنیڈمنٹ کوئی نہیں ہے اسی لی سرکار نو سما دو پہلا ساتری کہنے ساتھ لی سنگے ہیں تو سی پروپوزل بناؤ گے سانو پروپوزل پیج دے ہو کہنے سما کاٹ ہے بھی کن جو پروپوزل پیجنی پھر آٹھ کے اند لگے اٹھنو سی کہیں پارت بند ہے اسی بزی ہے پھر نو تریقہ ہوگی نو تریقہ تو پہلا پروپوزل پیجنگے اسی میٹنگ کرانگے پھر گیرام جی میٹنگ نوڈیس وال اپنیڈمنٹری تیمیشہ نے کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے فائنل تا انہوں نے کرنا ہے انہوں نے ایڈمیٹ کری لیا بیسی فائنل کچھ نہیں کر سکتے فائنل انہوں نے کر سکتے ہیں بہت انواد ہے اپنگو جڈے سینئر وکیلہ انہوں نے دسیا کہ فیصلہ اکھیر دیوچ پر دانمنٹری تیمیشہ ولو ہونا ہے ایتھو تاکی انہوں نے دسیا کہ کھیتی بڑی منتری انہوں نے اندر منیاں کے فیصلہ انہیں جلدی نہیں کیتا جا سکتا گا انہوں نے آپ دے ادھکاریاں نال آپ دے وپاگ نال آپ دے میک میں نال بھی کنسرن کرنا ہے انہوں نے بھی گلبت ہونی ہے جڑی سنوے دے رہا ہے پرپوزل دے رہا ہے وہ دے ہی ڈسکس کر کے اسی آپ دی میٹنگ لائکے وہ تو بعد ناؤتری کنو اسی آمانگے جی ساڑے حق کچھ ایک کوئی پرپوزل دے نگے دے ہم انہوں نے امید ہے ناؤتری سرکار دی مجبوری بنی ہوئی ہے اس کار کے ساندھ لگتا فیصلہ کرنا پڑا سرکار دی کوشش کر دی سر جانی اس وقت تیتھے ہے گیا سری جانی تو سمجھن دی کوشش کر رہا ہے کی ہویا جانی جانی صاحب جانی صاحب جانی صاحب اندر ایس وال اٹھ رہا ہے کہ کھیتی بڑی منتی نرندر تومر نے اندر ایک ہے کہ میں آپ دے کاریاں نگال بات کرنی ہے میں آپ دے جڑے پردہ ہمانترینہ گال بات کرنی ہے ہمیشہ اہرانہ گال بات کرنی ہے اوستو باد میں فیصلہ لے ساتھا ہے اندر ایس ویچ کی ساتھ چاہاں دیکھو بلکل کوئی ساتھ نہیں ہے مریندر تومر جن کے ہے میں کانونی رائے لے کے آپ دے افسرانہ لگل کر کے تیہاں نو تاریکنوں گیارہ بجے فینسلا جڑا دے دیتا جائے جانی صاحب اندر ایس ویچ کانونی رائے کی لینڈ والی بان دیا توسیت مردی کانون منایا ہے کانون دی گل ہو رہی ہے آگے کانون نی اپلیمنٹ ہونا ہے تک نون دے بچ کیا ہے کہ لکھنا چیڑا پہندہ ہے جیڑا نوٹ بن دینے ہو سیڈ ڈنگ نال بنانے پہندے نا توڑے کی ایم بنا دو پھر کوئی ایک جی ایک سر کلت رہے جے آگے فینس لے تے ٹیبل تے گل جانی ہوندیا توبر سی بنانا پہند ہے پروپوزل پروپوزل ہونا و لوگ کسانہ و لوگ منگی جا رہی ہے کہ سرکار پروپوزل بنا کے دوے جانی صاحب سوال یہ ہے کہ جس سے پروپوزل بناتی نا جی سرکار پروپوزل بناتی پروپوزل دی ڈسکیسن ہوگی صرف انتر رائے بھی کر کے سارا سسٹم سے ہی کرنا ہے جس طریقے نا کسان ڈاکومنٹ دے رہے ہیں تو انہوں کسان بھی تو ڈاکومنٹ منگلنا نہیں ڈاکومنٹ ساڑے تو کسان اور عطال میل جڑی ہے پوری ہو چکے کوئی جگل نہیں ہے تو سی انتجار کرو نو تاری کے گیارہ بجیدہ فینسل ہو جے گا تو سی میں نے کیا سی جانی صاحب کہ میں چنگی خبر لے کے آنگا بار چنگی خبر ہی ہے میٹنگ میٹنگ اچھے مولچے ہو رہی ہے جانی صاحب جانی صاحب پہلا میں نہیں دے رہے سی ہونڈ میں نہیں دے رہے کھیتی کرنوں رات ہونڈ گے کی نہیں ہونڈ گے پر جس طریقے نال بیٹھک دا جنڈا اگلا تیہ ہو گیا ہے اس تو اے صاف ہے کہ سرکار نو وقت چاہی دے تے وقت چاہی دے نو تریق نو یس نو دا فیصلہ سنونا پاؤ گا گیارہ وجہ اے فیصلہ سنایا جاوے گا اس دن تا نہیں ہو وقت منگیا جاوے گا ہاں جی کی نام ہی توڑا کرم سنگھ پڑا پردیس درد پارتی کے سنوڈین اترا خند تسی اترا خند تو آئے ہوں جڑا اندر سوال کیتے جا رہے سی بار بار تسی ایک گالتی اڈے رہے کہ ایسی کھیتی کرون راد کرونے ہیں ہونڈویں اڈے اسے جیتے یا سو لو دوسری گال کوئی نہیں یا ہاں یا نا بس باس دے بچ لگا ترسی باس دے بچ گالبات کر رہے ہیں ساڈنال سارے کسان لیڈر رہتے مجود ہے کہ ہاں جی اندر کی گالبات ہوئی کوئی گالبات ہوئی ہی نہیں ہم ڈیڑھ گھنٹے چپ کر بیٹھے رہے اچھا ہسی ڈیڑھ گھنٹا بلکل نہیں بولے سرکارنار وہ رام کثاب روز بولتے رہتے ہیں ساری رات رمین سوندے رہے سویرے پوچھ دیا ڈیڑھ گھنٹا بلکل نہیں بھی سیدہ رام دی پینٹسی کی بی بی سی ای ہی سرکار کا کام ہے تو مر جی گھلہ کر دے رہن دے کر دے رہن دے کرنے چپ کر دے رہے ہیں وہ دا کوئی پیدا نہیں پھر انہوں نے کہا ساتھ رو پھر کر یہ اسی کہا ساتھ رو کا اندھا پیدا تیاری نہ آؤ اسی بورے بول لاتے جیس اور نو تیاری کر کے آؤ پھر بولتے ڈے آٹھکو ڈے آج ڈے آٹھوں پھر ساتھڑا پارتد بند ہے تیر نو نو ڈے آماما کے دور پہ ڈے آگا ہوں نو تکٹیا ہے جتی ہے ہمار صاحب دے ہاتھ باس ہے یا نہیں ہے تو مر صاحب تے ہاتھ باس ہے کچھ ریت ہے گیا جہاں تو تین منتری ہے تھے انہیں شاہ رائنا تو تمہاری بھائی کوئی منتری نہیں ہے تین منتری نے فیصلہ کرنا ہے ہمی شاہ رائنا سنگھ تے پردان منتری نریندر مہتی انہیں فیصلہ کرنا ہے ایک ساتھ جتے بندیاں کہہ رہی ہیں اسی لگا تارے سوال بھی انہوں پہلاں بھی کیتا سکھا کہ فیصلہ کنے کرنا ہے اسی کوشش کرنا کہ تھوڑا یہ پیچھے جا کے کسان جتے بندیاں نمائندہ اور گلبات کرسکیے لگا تار تو سی دیکھ رہے ہوں اسی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہیں دینے نے میٹنگاں چال دیاں پی ہیں روز انہ نا گلبت کر دی اسی کوشش کر دے پہ ہیں کہ اندر کی گلبت ہون دی ہے باہر آکے کی دازدے ہے تسی اندر تسی ہون جنہوں بھی سنہا دے رہے سی کرے ملادہ سنہا دندے پہ ہوں گے کی سنہا دیتا انگلینڈ والے آنے کہ وہ کندے سی پروٹیسٹ کر رہے ہیں بیسی ہے کہ تو آڈے ہاک چا تو سی اپنیاں مانگا دے تو ڈٹے رہو تو آڈیاں مانگا جائز نے یوں ان انہوں نے لے لکھے دیتا اس لیے سی کیوں پچھے اٹھا کہ اپنی جائز مانگا تو سرکار ساتھ تیاری کر کے آؤ تو سی نقل نمار نالے جوا کا کتابہ پڑھ کے ہوں دے کتابہ نالے کے ہوں دے کتابہ پچھے رکھو منٹلی پروپیر ہو کے آؤ نو تریک رکھو تو لاسٹ ہوئے گی نا نہیں ای فیصلہ جڑا نو تریک والا اے بڑے آرام نال گلبت ہوئی ہے جہاں تلکی چک ہوئی ہے سختی چک ہوئی ہے کیونکہ اکور سرکار دے منتری بار بھی آگے سکے کہ کس کس طریقے نہ گلبت صحیح طریقے نہ لگے وقت دی پہی ہے جو دو تین بار میٹ کا ہون دے نال آسی دلیل دے نال سارے ساڑے لیڈرنے گل پٹ کیتی ہے اس تو بعد اونا ملو اس کو جواب نہیں آ رہا ساڑے لیڈران نے سارے نال تاریا موان تارنے تو بعد پھر ہونے نے کہا کہ جاری رکھئے آ رہے ہیں تو آٹے کول بھی آ رہے ہیں ہاں ہاں بولو کارلو فونکر کر دے کارلو فونکر کر رہے ہیں تو ساڑے آپ آ رہے ہیں ہاں کنس کوئی ڈوڈ نہیں ہے کارلو پٹ کی کرو اسی کارلو 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 ساڑے تیاری کر کے پوری پیجیا بچے جڑے پردے نے نا کھڑا آرہی نے تو نامیٹر باندھکار کے وہ بھی اتھی آگے نہیں مکی آ رہے ہیں کوئی امید جاپ دی نہیں پی ہے جی اندہ مطلب جیڑا تسی سارے آنوں ساتھ رہوں نہ ساتھا سنگا عرصہ تیج ہوگا انی سرکار نہیں ہوگی پھولا آ رہے ہیں بچے پھولے بیبیاں پہنا سب پورا کٹھا جا کے دیکھو دیس پردیس سارے ہو گیا سارے سوپیاں دی سارے سانوں میں تھا اس کار کے جیڑے کاڑے قرون نے ہر ہیلے ہر بسیلے سی باب سکروا کے جو بہت بہت انواد ہے نا نا بھی اس گلبت کیتی ہے اگر اہور بھی گلبت کرنی اسی کوشش کر دیا مجھے لگتا ہے آپ میں آپ سے پنجابی میں بات نہیں کر پاؤں گا ہندی مجھے بات کرنی پڑے گی آپ کا نام کیا اور آپ کہاں سے آئیں میں قویتہ کروگنٹی ہوں میں کرناٹکہ سے ہوں جہاں تک مجھے جان کر رہی ہے پچھلی بار جو پرزنسیشن ہوئی تھی اور وہاں پر آپ نے بہت سے پوائنٹس اٹھائے تھے اور ان پوائنٹس کے جواب میں تلکی بھی بڑی تھی سکتی بھی ہوئی تھی آپ میں بحث بھی بہت ہوئی تھی آج ایسا کچھ ہوا بار بار سرکار کی کوشش آج بھی یہی رہی کہ وہ کسان لیڈرز کو بندو ورڈ ڈسکیشن میں کھینچنے کی کوشش بہت کیا انہوں نے کیونکہ سرکار کا منصہ یہ تھا کہ کچھ ایمنمنٹس کر دیں گے اور بات ہو جائے گے ختم ہو جائے گے اور کسان سنگٹن تو بہت کلیر ہے کہ ایک جو خراب قانون ہوگا اس میں اگر آپ ادھر ادھر ایمنمنٹس کریں گے چھیڑ چھڑ کرنے لگیں گے اور بھی خراب ہوگا تو وہ تیار نہیں تھے انہوں نے کہا نئی ریپیل ہی آپ کو کرنا پڑے گا ہم اس چرچہ میں نہیں پڑھنے والے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آیا جب سرکار نے کچھ بھی جواب نہیں دیا بار بار پوچھا جا رہا تھا آپ بس اس پرشن کا جواب دو ریپیل کرو گے کی نہیں کرو گے ان کے موز سے سننا چاہتے تھے کسان سنگٹن کے نیتا کچھ جواب نہیں آیا تب سب ہی لوگوں نے ہم لوگوں نے کہا ہم ماؤن ستیاغرہ کریں گے جب تک آپ کچھ آپ ہی نہیں بولو گے ہم یہاں بیٹے رہیں گے ماؤن ستیاغرہ کریں گے ایسا انہی کا فائلز کے اوپر پلکاز بنا کے ہم نے یس اور نو کوچھ کے ہمارے سامنے رکھ کے ایک چھوٹا پروٹیس جیسا اندر ہی کر دیا تو وہ لوگوں کو باہر جانا پڑا آپس میں بات چیت کر کے پھر واپس آ کے انہوں نے یہ کہا دو پوزیٹیو آہ تھوڑا پوزیٹیو کیا ایکچولی ہوگا پتہ نہیں دیکھنا پڑے گا ایک تو نو تاریخ کو ایک کانکریٹ پروپوزل لے کے آئیں گے آپ کے سامنے والی ایک کمیٹمنٹ دیا اور دوسرا جو پوزیٹیو ابھی تک نہیں تھا کیونکہ اتنے مہینوں سے سرکار کہتی آ رہی ہے یہ کانگریس کے لوگ ہے یہ اڑتیا کے لوگ ہے ابھی پہلی بار انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا آپ کا اندولن جو ہے پریشن سنی ہے یہ راجنیتی کے عطیت ہے اور آپ لوگ شانتی پوروک بھی کر رہے ہیں یہ ہم پریشن سا کرتے ہیں آپ کے اندولن کا انہوں نے ایڈمنٹ کیا اندر کیا تھا کس نے بولا تھا یہ بات تریجی نے تومر جی نے کیا تھا تومر جی نے یہ بات آپ کو بولی ہے تومر جی چیزیں لائٹر موڈ میں بول رہے ہیں چل میں ان کو ستیتی سمجھ ستیتی سمجھا سیریسلی بولا تھا کہ آپ جس یہ یہ اندولن جا رہے ہیں وہ پریشن سنی ہے والی بات انہوں نے کہا تھا میں بس ریپورٹ کر رہی ہوں کہ یہ دو ڈیولپمنٹ سے پچھلے میٹنگ سے جو ہٹکے ہیں مگر باقی تو کیا ہوگا سچ سرکار کا منشا کیا ہے اتنے دنوں میں اتنی بادھا پہنچایا ہے انہوں نے اور بہت نندہ بھی کی ہے کہ آپ ایسے لوگ ہو کھلیستانی ہو پاکستانی ہو یہ ہے وہ جو انہوں نے یہ بھی کہا تو بس یہ ریپورٹ کر رہی ہوں کفتہ جی ایک چیز میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جس طریقے سے آپ بتا رہے ہو کہ انہوں نے نو طریقہ ٹائم دے دیا میرا سوال ہے اتنے گھنٹے وہاں پہ منتھن کیا ہوا بات کیا ہوئی یا صرف آپ اپنی بات پہ اڑے رہے وہ اپنی بات پہ اڑے تھے یہ ہوتا رہا ہوتا رہا کچھ اور بھی ہوتا زیادہ ٹائم وہ اپنے بات پہ اور ہم جو بار بار پوچھ رہے تھے آپ ریپیل کرو گے اسی پہ زیادہ ٹائم رہا بیچ میں لنچ بریک رہا کیونکہ وہاں جانے کے بعد دو بجے کے بعد لنگر سے جب پرساد آیا ہم نے وہ چکہ بھی اس کے پہلے والے میٹنگ منٹس کو فائنلائز کیا تو تھوڑے تھوڑا ٹائم ان سب میں گیا تھا ایک جی میں اور سمجھ جاتا ہوں آپ کرناٹکا سے آئے ہیں وہاں پہ اتنا اثر ہے ان کا ان لاؤس کا کیونکہ سرکار جا ان کے لیڈر ان کے لیڈر جو بار بار یہی بات کہتے رہے تھے پنجاب ہریانہ ویسٹر یوپی اور ایک اور آز راج ہے جہاں پر اس کا اثر دیکھ سکتا ہے لیکن جس طریقے سے آپ کرناٹکا سے آئے ہو آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں دیکھئے آندولن تو اتنا تیج نہیں چل رہا ہے جتنا پنجاب میں چل رہا ہے اور اس کا کارن بھی ہے جو منڈی ویوستہ وکست کیا گیا ہے پچھلے انیک دلشکوں میں ایسا منڈی ویوستہ باقی دیش میں نہیں دکھتا ہے وہاں پہ بہت پروٹس چل رہے ہیں ہر دن چکا جام چل رہا ہے پنجاب اور ہریانہ اور اتنا دیش کے کسانوں سے سپورتی لے رہے ہیں وہاں کے کسان اور وہاں پہ بھی کافی پروٹس ہو رہے ہیں اور اگر آپ پوچھیں گے کی وہاں پہ ان کانونوں کے اثر ہوگا کیا مددہ یہ ہے جہاں پہ منڈی ویوستہ زیادہ وکست نہیں ہے وہاں پہ اور نکار آتمک اثر ہونے والا ہے کیونکہ ان کو جو تھوڑا بہت بازار میں پرائیس کا سگنل ملتا ہے وہ منڈی کم ہو مگر اسی منڈی سے باقی جو بیاپار ہوتا ہے اس کا پرائیس سگنل وہاں سے ملتا ہے اگر وہ منڈی کولپس ہو جاتی ہے ان کے لیے اور زیادہ دکت ہوگی پنجاب سے بھی زیادہ دکت ہو سکتی ہے مگر بات یہ ہے کہ آج کسانوں کی زندگی میں منڈی ویوستہ اتنا close intimate relationship نہیں ہے آپ نے کہتا ہے جس طریقے سے بتایا ہے کہ وہاں پہ منڈی ویوستہ اتنی مجبوط نہیں ہے یہاں پہ پنجاب اور ہریانہ کے مقابلے میں سوال یہ ہے جس طریقے سے آپ ایم ایس پی اشور کی بات کر رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ پرکیورمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ اشور پرکیورمنٹ جو سرکار کی طرح سے ہونی چاہیے آپ جب یہ باتیں کرتے ہو جو تئیس فصلوں کی ایم ایس پی ہے اس کا مطلب باقی راجعوں میں بھی ان کا اثر دکھے گا ایم ایس پی والے میں اور صرف ایم ایس پی والے قانون کی بات کروں جو آپ کی مانگ ایم ایس پی والے قانون میں چار الگ الگ کامپننٹ سے وہ ایک تو ایم ایس پی جو فکس ہوتا ہے وہ سی ٹو پلیس ففٹی پرسنٹ فارمیلا ہونا چاہیے دوسرا جو کہہ رہے ہیں وہ کسی بھی چینل سے کسان بیچنے کے لیے جاتے ہیں ان کا حق بننا چاہیے نا کی صرف سرکاری پروکیورمنٹ بیاپاریوں کے ساتھ سیدھا اگر اپبوکتہ کو بھی بیچ رہے ہیں کسی بھی مارکیٹنگ چینل ہو اس میں وہ ایم ایس پی ان کا قانونن حق بننا چاہیے اس کا مطلب ہے اگر کسی کا ایک حق بنتا ہے اس کا مطلب ہے کسی اور کا obligation بنتا ہے قانون میں سرکار کا obligation بنتا ہے وہ تائی کرنے کے لیے کی نشت کرنے کے لیے کی ان کو ملے تیسری بات ہے سبھی کسانوں کو ملے جو بازار میں کچھ نہ کچھ اتپادن لے کے آ رہے ہیں وہ مچوارے ہو سکتے ہیں وہ جنگل کا اوپج ہو سکتا ہے وہ دودھ ہو سکتا ہے وہ ویجتیبلز ہم تیس کی بات نہیں کر رہے ہیں اور لاسٹ میں جو ایم ایس پی ریجیم میں بدلاؤ ہونا چاہیے اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قانون جب بناتے ہیں قانون کا بیسس implementation میں کسی نہ کسی ایک بیوستہ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے آج کے دن سی اے سی پی جو ہے بس ایک آفیس ہے اس کا کوئی قانون آدھار نہیں ہے ہاں تو مدد یہ ہے ایم ایس پی ریجیم جو ہے کسان اور بازار کچھ بھی اپنے آپس میں transactions کرے ہمارا اس کا کوئی چنتہ نہیں ہے تب ضرور private sector کے اوپر ہم چنتی تھے کیونکہ اس transaction میں ایک unequal playing field ہے جو طاقتوار ہے اور جو بلہین ہے دونوں مل کے جب transaction کریں گے اور کوئی ان کی یہ جو weak link ہے ان کے protection کے لیے کوئی سرکار نہیں ہوگا تب تو یہ social social تو ضرور ہوں گے تو ہم چنتی تھے پہلے جو private traders ہوتے تھے آج مارکٹ میں کسان کو اس ٹریڈر سے بھی جلنا پڑے گا بڑے بڑے کمپنیوں سے بھی جلنا پڑے گا ہم تو چنتی تھے جب ڈی ریگولیٹ کر جیتے ہیں اس کا مطلب ہے کسان کی سرکشہ سے سرکار ہٹ رہی ہے پیچھے میں ایک دو چیزیں اور جانا چاہتا ہوں کسان کی بات محلہ اتنی طریقے سے بتا رہی ہیں میں بہت سیدھی سی بات بتا رہا ہوں آپ کو بھی اس بات کا اندھا جاتے ہیں اتنی جتے بندیاں کو نمائندے اندر جاتے ہیں لیکن اب بہت کم محلائیاں ہوں آپ آپ کا خود کا بیک راؤنڈ کیا ہے میں کھیتی کے مددوں میں پچھلے کچھ ٹوینٹی سیون ٹوینٹی ایٹی ایٹ ایرز سے کام کر رہی ہوں اور پورے کسانوں کے حقوں کے اوپر کام ہے آپ نے سنا ہوگا پیپسی نے جو نو کسانوں کے اوپر کیس کیا تھا آلو پیٹنٹ کے نام پہ تو اس میں پیپسی کو واپس بھگانے کا کام ہم ہم نے کیا ہے وہ بھیان جو چلایا ہے ہم نے چلایا ہے ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا انڈیا میں بیٹی بینگن نہیں ہے جی ایم سرسوں کو روکا گیا ہے ایسے ہم ہی لوگوں نے چلایا ہے ہمارا کام ہوتا ہے کسان سوراج نیٹورک میں آتما نربھرتا کی کھیتی کسان کسی کمپنی کے اوپر آدھار نہ ہو ایسی کھیتی کرے جب بیج ان کے ہاتھ میں ہو اور کھیتی کرنے کے طریقے کا جنان ان کے پاس ہو اور پراکرتک سنسادھن یوز کرے تو کسانوں کا آتما نربھرت کرنے کا کام جو ہے وہ ہمارے سنگٹن سے چلتا ہے بہت بہت دھنے باد کفتہ جی آپ نے بڑی مہت تک پر جان کریں بہت کٹ محلاوہ نے جڑیاں کسانی دیاں گلہ نو انہیں ودیہ طریقے نال سرکار نو جہاں ایس سسٹر نو سمجھا پاؤن دیاں اونا بچ انہ دا نام ہے جڑا مورلی کتار بچ شامل ہے جس طریقے نال ایس کسان اندولن نو چلایا جا رہا ہے انہ نے کفتہ جی نے دسیا ہے کہ اندر تریف کیتی جا رہی ہے تے کول ملا کے ہن نو تریق دا انتظار کرنا بھوگا کہ سرکار کی جواب دن دیا یس نو والی گالہ جڑی وہ کتھے جا کے نبڑ دیا ہسی ہوسے انتظار کر رہے ہیں کوئی ہور آگویں انہوں بھی گالبات کرنے کوشش کروں گا ہن گالبات ایتھے جا کے ٹک گیا ہے کہ سرکار سمجھ چکی ہے کہ انہ دیاں منگاں کی ہے باسوے چٹکے بھی بہت بہت لگ دیا بیٹی بہت لگ دیا تے میں سرکارانیں گالبات چھے ہمیں چٹکے بہت لگ دیا بریک بہت لگ دیا میں ہور آگویں انہوں وزی کوشش کروں گا کہ تے ہو رکھے چلا گا باس سے چٹکے بہت لگ دے پہیا ہے تے میں نو کچھ کسان آگوں نے کیا کہ توسری بھی سویر تو کھڑے ہو کائے گالبات کر لو تہم سیٹ ملگی ہے ہرمیز سنگھ کادیاں ہران دینالا کادیاں صاحب جو میں باس سے منو چٹکے لگ دے پہ سرکارنا گالبا دے وچالے تو انو چٹکے لگ دے پہ چٹکے لگ دے وچالے بریک بھی وائد دی پہی ہے تو اس بریک دے وچالے گالبا ٹوٹن دی آج اہوں لگدہ پہ سیگا کہ گالبا ٹوٹن دی جڑی آس بار لگی ہوئی ہے گالبا ٹوٹ جو گی پر توسی اس گالبا دے وچالے آدھی آواز بند کارلی چپ کر گئی ہے سنو لکھ دیتا ہے نا مطلب کیا یہ تا مطلب ہے ابھی اسے اپنی گل رکھ چکے سی آج جسی ہاں یا نا لینی آئی سی تے جے ہاں یا نا نہیں دے رہے جواب پانی چمدانی پھر دوارہ پا رہے سی کے بھی ہاں پھر گل کرنکے سی کے کافی در کا انٹائی کاؤنٹر کر دے رہے پھر مڑکے سی پھر سوچے بھی یہ تا وہی کرنا دوارہ کاؤنٹر کر رہے ہیں کیونکہ تین پیج ایک کا تین ایک دیکھ پیج ستہا پیج جانا سارا کوئی بڑی بڑی کا لینی کو تینچی چوتھی جوالا جواگ بھی بڑھو گا سارا ہو انو بیوری پال لیا تامی بھی میٹھ نہیں لاتے ہیں کہ دو میٹھ دو میٹھ چی سارا پانڈا لیا او دے ویچے توسی اینا نی آٹھ سو دا ملے کے آیا پی چکل کے لیوڑ کڈیاں بھی آج تسی کا پھوٹیاں منگانے چیز ایسی چیز کار ساکتے ہیں ریفریش دے مانڈی دے کار ساکتے ہیں جی میں مانڈی دے سی کا بھی پا صرف اندر اندر نہیں باہر بھی منڈی منی جاؤ کی جتہو بھی پرچیز ہوگی پھر انا نے کیا جڑا پرچیز زیرا بجاب بروک کرا جانتی آٹی ہے وہ جاں او جیڑا بی ایجنٹ رکھن کیوں تو لساس بنے ہوگا پین کارتے نہیں ہوگا مانڈی بھی ہے مانڈی دے ٹیکس بھی ہے پھر دوارہ او لے کے اندر چیزیں کیوں لوڑا اچھا پھر کہیں دے جی ایس ڈی ایمالی کرتے ہیں ابھی کوڑ تک چلے کوڑا تک سی جائی سکتے ہیں پہلے ہی ہے پھر او نوال لے کے اندر کمپلیکیشن کیوں کر رہے ہیں کیسے دے پیچ تا او لار بنوڑ دی لوڑ کی ہے جیڑے ایمینڈمنٹ دے دستیاں بھی ساتھوں گلت لگیاں نے او نورمل اگزیسٹ کار دیاں ساتھوں اپنے ڈیموکریسی دے بھی چھو لکھیا کانسیلیشن دے گیاں ہونگیاں نے تا او سنو دوارہ او دے وچے لیا کے اندر لوڑ کیا اس کر کے اسی کیا رپیل لہی کرنا میں نا انہوں پہل کیتے میں نا کوئی سیدہ نہیں خواڑ گڑی مطورہ پیر کری کوئی فیدہ نہیں ہوگا تیر او گر کے بچ لے کے آ رہے ہوں جو کورپر کرانے ہیں مدت کرنے ہیں پورا پارت پہ باقی جگہ ایم ایس پی دے فصل خرید لیں بڑی آم نا فصلہ لکھنا ہے یو پی تے آگے خرید رہا ہے یو پی نہیں خرید دے ایم پی نہیں خرید دے اس کر کے اے لاؤ اگزیسٹ نہیں کرتا کانسیلیشن نہیں کرتا فیڈرل ٹانچے دے سی تک اللہ پہ پہلے کیتی ہوئی ہے آج پھر اسی مہنٹا رہا تھا ہمیں ہر طریقے دی جڑی نیکوشیشن کتی جڑی چاہی دیا یہ بھی نیکوشیشن دا ایک پار سی اے بھی ایک سامسات دیوں بھی ہے کہہ دن دیا مینوپلیٹر کہہ دن دیا جہاں کہ لو بھی گالبات دا جریہا سانو کو لبیا بی اسی پر ٹیسٹ اندر بیٹھے کے میں کریے اسی ہوں اندر بیٹنگ پر ٹیسٹ کیتا ہے اندر ہی سوچا سی گیا جاں باروں یہ سوچ کے گئے سی کہ جیدہ ہندہ تیدہ کریں گے نہیں جیدہ نا سیکنڈ دماغ چایا تو ٹکے میں گیا جید سارے جیس اور نو لکھو جیدے موڑکی چاہ پین گئے سی اگر چاہ پین گئی ہے پہ مون بارت رکھیا ہویا بھی ہوندے انہوں جیس بوڑھ ڈالا دو ہور کوشش نہیں کیسی نا کہتے پڑھ دے ہوئی بھائی چانسران ڈالا دیکھتا گا لبات کرتے ہو تو سکھیا سی گا ہوتے سیا جت حاصل کیتی سی اس نال اسی مونی تارلی سے جیس نو لکھتا سیاں وہ تو نکی لگا سیاپنے ہوسٹل ڈالیاں جا کوشش نہیں ہوسٹیز دیا پر اوڈوں سانو وہ دو دا جار آگیا میں کیا بھی آج اوڈ لوگ لگ گیا گالبادے میں لگنا چاہیدہ گالباد جاری رہنی چاہیدیا کیونکہ اسی نمیندیاں کسانا دے بہت بڑے پار دے کسانا کسانا دی نمیندگی کر رہے ہیں کہ سانو فرچ سمانو چاہیدہ بھی گالباد کسی ساری لائی جائے بھی ترہاں ان لوگ رو توڑنوا سیک مونوورت پر ٹیسٹ دے ترہاں ہوتے سکتا کادیاں صاحب توڑے کو جب آگونا میں گالباد کر رہے ہیں سی گا وہ تھوڑا یا کچھ گسے بچ بھی ہے گیا ہے وہ گل کہندے ہے کہ ساریاں جتے سانچہ فیصلہ سانو مننا پہ ہوگا سانو جاپتے جاپتے چوی رہنا پہ ہوگا اسی اس تو باہر رہ کے نہیں گل کر ساتے پر وہ کہندے نجی تو عورتیں اسی اس تے حق بچ نہیں گالباد جان بوجھ کے لٹکائی جا رہی ہے ہر پاکتہ بندہ ہونتا ہر پاکتے بندے نے بہت بڑا اسی سانج اپنے لے کے آ رہے ہیں ہر ایک دا اپنا بنجر نجریہ اسی میڈی کرتے ہیں اپنا بنجریہ سارے داستے ہیں بڑی ڈیڈا فیصلہ دیموکریٹک تریقے نہ باہر نکل دا سی ہوتا انہوں دنس نے سارا تو ہی آپ پر اپنا ہی کرتے ہیں اس کا کیا نجی دن جن نجریہ ہو سکتا بھی لمبانا لے کے جاؤں سرکار لمبانا لے کے جاؤں سرکار لمبانا لے کے جا کے وہ اپنے چال دیکھ رہی ہے بندے کار جان کے کسان مگرو اندولن کا جو گا دولن واد رہا سانو کوئی ڈارنی لمبانا لے کے جان سرکار موسیقی 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 سوال جواب کردے پہے ہیں جدو جاندے او دو بھی کردے ہیں جدو واپس ہوندے او دو بھی کردے ہیں پر اے جڑے کسان آگو بیٹھے ہیں انہوں کو لے آ تصویرات اسی دیکھیاں ہونی ہیں یس نو اندر انہوں نے سوال کیتے ہیں یس اور نو نو چرچہ انہوں نے سارے سوال کیتے ہیں تو اٹھا نام کیے جی منجید سنگھ رائے سٹیٹ پریزنٹ پارتی کسان جنہوں نے دوبا بکی جو دوبا تو ہوں تسی منجید سنگھ رائے جی رائے صاحب ایک انہیں رائے تو ہوں تسی اندر یاس نو لے کو سڑھی اپنی رائے سی کسان آدی جی اسی سارے نے جو دو پہلا ہسی انہوں نے کیا پہ کوئی چرچہ ہوں نہیں کرنے دی لوڑا کیونکہ اسی چرچہ چار میٹ گانچ کر چکے ہیں جو دو بار بار ہوس انہوں نے ہر بندو تے چرچہ کر لاؤ ہر بندو تے چرچہ کر لاؤ پھر اسی سائلنٹ بروز کیتا کورسیاں پچھے نو کچھ لیں گیاں مائک ڈاؤن کرتے پھر جو دو منتری جی کہنے لگے پہ ہمیں گل نہیں ہو سکتی اور بار بار رہ جیوال صاحب دا کلمانت جی دا درشنبال جی دا نالا کے بلونا چوندے سی پر کوئی بولیاں نہیں سارے نے ہتھ جوڑتے پھر ہم منتری جی کوشی کر دے رہا ہے پندرہ بھی منٹ پہ بول لو اسی کیا نہیں ہوں اسی نہیں بولنا سرکار بول لے اسی مانگ پتر دیتا سرکار رسے ہوتے کی کر رہی ہے پر سرکار کو کوئی جباب نہیں سی سرکار نے پھر کہا منتری زیوان کے اندے پھر آپ دس منٹ چرچہ کر لینے اوٹھ کے باہر چلے گئے جو دو وہ کہندے پھر داس میٹرہ ہی چرچہ کر لینے تسی کار لاؤ پھر ہی سارے نے پلاین کیتا سوچ گئے پھر آپ ہونے جو آیا نا چرچہ نہیں کرنی سائیلینٹ بروز کرنا تے ایدھا لے کے رکھنا چاہے پھر تسی جڑے بیلی آراد کرنے جا نہیں ہاں جا نا جس جا نو پھر ایت آکتیاں چرچہ کر چکے ہیں تو انہوں دس چکے ہیں پھر سارے کنون گالتا ہے چرچہ ہو چکی ہے سرکار دی منچہ نہیں وہ چرچہ چل جاؤنا چاہوں دیئے اس کر کے تسی اے پاہی کنون بسارے باپس لاؤ نہیں تے کوئی چرچہ نہیں پھر انہوں نے کہا پھر جدہ تسی راد کرنا کہنے راد کرنا کہنے ہاں سانو سٹیٹ آنے بھی رہے کرنی پو سانو جڑے کنون دے ایک سپارٹی آنے بھی رہے کرنی پو دیو اسی کال پورا دین اپنی بچار چرچہ کریں گے پر سو ساتھ تریق دی پھر اکھلو اسی انہوں نے تسی کھول کے بچار چرچہ کر لاؤ بار بار کامنی ہوڑے ایک سانو آخری تریق دیو اس کر کے اوپ اکنے اٹھ کر لو اس کے اٹھتا تھا سٹا پارٹ باند ہے پھر اسی ہو چکی میں ہم آگے جدو اسی ہاں پہ بند کرنا تھا آپ کی میں انہوں کھول لاؤں گے اس کر کے تسی آٹھتی بھی نو رکھو پھر نو تریق جڑی آنے گیانا بجے رکھیا پر اوچ بھی ایسی کنڈیشن لاؤ کے آئیں پہ تسی سانو جڑیاں ساڑیاں مانگا نہیں وہ مانگا تے آٹھتیاں آٹھ مانگا تے کی جباب ہے او دی سانو پہلے پرپوزل پہ جو پہ اسی یہ تے کی جباب تیار کیتا یا سنو کی کچھ تیار کیتا وہ پرپوزل تے سانو آٹھت تریق نو مل جانی چاہی دیا اٹھت شامنو اپنی میکنگ کرنگے پھر جی ایسی اورنا ہویا تا نو تریقہ کا ڈے کو سون pursued یا مانگا ایس کر کے اوٹھنیشن نو تریق راکیا ہے اینکار بنی چاہی دیا lightweight مانگا جو تیار کھتی گر هنہ تے کیونکا نہیں ایسی آٹھتیاں 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 مانگا تے مانگا جوس انو یاس دسو جو وہ بی ایسی میکنگ کرنگے اپنی چرچہانے میٹنگ جو دیا ہے تاس ہی میٹنگ کر کے اوہ دے بنا فیصلہ لگاں گے پھر جو بھی پینسلہ ہوئے گا میٹنگ اوہ پینسلہ لگو کرانگے بیٹھا کسی آٹھ تریق شامنو کرانگے اوہ دا ہڈی کل بھی ہے بیٹھا کسی آٹھ ہڈی روج ہونی ہے اندولنو چلون واسطے روج ہونی ہے پر جڑی اتھے میٹنگ واسطے آون واسطے اور شامنو میٹنگ کرانگے بہت انواد رائے صاحب رائے صاحب داس رہے سی کے اندر اسی اندر ہی سوچیا سی کے یاس نو اینا تو لینی ہے تے اوزدے لی ہون وقت نرد آردکار لیا گیا نو تریق نو گیارہ واجے کچھ ہور کسان آگوانا بھی گالباد کندی کوشی کرانگے باس دے پچھے تک بھی میں جاؤں گا ایس وقت ساڈی نال ہور کسان آگو بھی ہے گیا میں ایک دو گلیں لینی ہے چڑنونی صاحب چڑنونی صاحب نام ہے پہلنا بھی گالباد کتیسی ہو باس چے گئے سی کے ہون واپس آیا میں نوے چڑنونی صاحب کہہ کے گئے سی کے کوئی دی جان نکلنا چڑنونی صاحب اہی ہویا کینے دی جان لے کے آئے ہوں جنہ سوچ دے چیو اس تو ہی برا ہویا جس طرح گئے سی اس ترہ اٹھ گیا کہ جیروہ بکو واسکتن واسکتے بلاندے تو کوئی کام نہیں تسی بڑے گسے چنہ رہے ہوں چڑنونی صاحب تریق 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 نو دن ہوگے بیٹھے نو جیٹی روڈ جام ہے دلی جام ہے نو سرکار نو چنتا نسانو چنتا ہے میں نوے ہوں لگ دا کہ جی میں جتے بندیاں دے اس فیصلے ہیں تو اسی فاق نہیں رہتے پہ نو تریق والی جڑی انہ نے کال دیتی ہے کہ نو تری نو یسنو کر دو جانا تے چاہید جان گئی ہونا تریم دیتا ہے پر کوئی تک نہیں بڑھتا جو دو تسی آب دی بیٹھا کروں گے کسان جتے بندیاں اندے بیچ بھی تسی یہی گھر رکھوں گے نہیں جانا چاہید ہے سنو نہیں ترک گئی جانا تے چاہید ہے جو کہہ کے آئے ہیں کہہ کے نان دے کہہ کے آئے ہیں پر تے جانا ہی چاہید ہے تسی ہونا یہ فیصلے ہیں تفاق نہیں رکھتے ہیں ملو چڑنی صاحب سکس ٹرینڈ کے ہو جا میرے کلے دیتا چیز ایک منٹ چکر دیا میرے کلے دیتا چاہید ہے سارے جتے بندیاں دیتا چاہید ہے انہوں نے بینا کچھ میں کچھ میں نہیں کہہ سکتا پھر وہ فٹا لی گل ہو جانتی ہے چلوڑنی صاحب چلو بہت انواد میں بار بار تونوں سوال نہیں کروں گا جی گل تسی کہی ہے سارے جتے بندیاں سانجا فیصلہ نہیں تھا یہوں لگ دا کئی بار میڈیا جان بوجھ کے سوال کردہ میں جان بوجھ کے سوال نہیں کردہ جیڑا توڑا سوال ہے میں وہی پچھوں گا چلوڑنی صاحب کہنے دیتا یہ میں کلہ ہوں دا تا میں آپ دے فیصلے آپ کر لن دا پر سارے جتے بندیاں سانجا فیصلہ ہے اس لئے میں نو جاپتے چرینہ پاؤ گا پھر چلوڑنی صاحب اس گل تو نراز نظر آ رہے ہیں جس طریقے نال کینجر سرکار گل باتنو لٹکا رہی ہے اگے ودا آ رہی ہے لوگ پریشان ہے چلوڑنی صاحبے بھی گل کہہ رہے ہیں کہ لوگ کا دی بھی سوچنی چاہی دیا جیڑے سارے لوگ کے تے بیٹھے ہیں فیصلہ ہونا چاہی دیا اسے فیصلہ انتظار ہے نو تریق نو گیارہ وجہ یہ فیصلہ کی ہوندہ ہے اس تو پہلا جتے بندیاں آو دی بیٹھے کرنے گیا پرپوزل لینہ نے منگی ہے کسان جتے بندیاں نے اندر سرکار تو پرپوزل کی ہوندی ہے ملا پر کول ملا کے جس طریقے نو تریق رکھی گیا اس تو یہ صاف سمجھا جا ستا ہے کہ آٹھ تریق رو پٹیسٹ ہے تو اس پٹیسٹ دے وجہ کر کے نو تریق رکھی گئی ہے اسی بہت سارے آگونا گلبت کیتی ہے تو میں نے ہوں لگ دا پہا کہ یہ آگو بھی بار بار سوالنا دا جواب دے کے کوئی ودیہ محسوس نہیں کر پا رہے اسی کوشش کیتی ہے تو اندر کی کچھ ہویا تو بار اینا دے کی فیصلی انگونا پر ایک گلبت کیتی ہے وہ نو تریق دے انتظار ہے ملہ دا باس دویچ سفر ہی لگا تر جاری ہے تو کون سانوے گلبت مکونی چاہی دی ہے تو جو گلبت اسی تو آڈلی جاننا چوندے سی اسی ہے نا تو سارے سوال تکریبا لے چکے ہیں تو دا پوائنٹ دے ویچ سفر آج لیے نائی بہت تانوا موسیقی